حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج تحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں اب تک ہم مشک کر رہے تھے کچھ خاص الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی جس میں تھے اندہ، امامہ، خلفہ، حولہ، بینہ، قبلہ، بعدہ اور دیگر الفاظ اب آئیے میں آپ کو دو نئے ورب سکھاتا ہوں جو ہمیں بہت مددگار ثابت ہوں گے ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے میں تو پہلا لفظ ہے جلسہ جلسہ یعنی بیٹھا جلسہ حامد قبل محمود سب سے پہلے آپ نے کہا جلسہ حامد حامد بیٹھا اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا قبل محمود اس طریقے سے پورا جملہ ہوا جلسہ حامد قبل محمود یہاں پر ہم قبلہ کے بجائے اندہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے ایک جملہ اور جوڑ سکتے ہیں ذہب حامد إلى المسجد و جلسہ قبل محمود یا بعد محمود یا عند محمود یا عند الخطیب عند الامام عند الممبر عند العمود عمود یہ ایک نیا لفظ ہے عمود اس کے معنی ہوتے ہیں ستون پلر تو ہم کہہ سکتے ہیں جلسہ حامد عند العمود جلسہ حامد عند الباب جلسہ حامد عند الجدار جدار یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دیوار اسی طریقے سے ہم جلسہ کے آگے تائے ساکھنہ بڑھا کر فاطمہ کا نام بھی لے سکتے ہیں جیسے جلسہ فاطمہ عند الجدار جلسہ فاطمہ عند العمود جلسہ فاطمہ عند المطبخ جلسہ عند العصر عصر کے وقت بیٹھی ناظرین اکرام آئیے میں آپ کو ایک نیا ورڈ سکھاتا ہوں جو ورب ہے اور ورب میں بھی فیل مزارہ ہے اب تک جتنے بھی ورب ہم نے استعمال کیے وہ فیل ماضی تھے فیل ماضی اس فیل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتا ہے جیسے جلسہ یعنی بیٹھا یعنی گزشتہ زمانے میں ایک منٹ پہلے دو منٹ پہلے یا کچھ سیکنڈ پہلے لیکن بہرحال کچھ سیکنڈ پہلے بھی وہ گزرا ہوا زمانہ ہی کہلائے گا لیکن اب میں آپ کو ایک نیا ورڈ بتاتا ہوں جو فیل مزارہ ہے اور جو آپ کو عربی بول چال میں بہت کام دینے والا ہے وہ نیا ورڈ آئیے ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں یہ ایک ہی ورڈ ہے لیکن یہاں پر تا ہے اور یہاں پر حمزہ ہے تسکنوں کا معنی ہوتا ہے تم رہتے ہو ہم یہاں پر انتہ بھی لگا سکتے ہیں انتہ تسکنوں تم رہتے ہو اور انتہ نہ بھی لگائیں تب بھی ہمارا معنی مکمل ہے تسکنوں تم رہتے ہو انتہ تسکنوں تم رہتے ہو اگر ہم تا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں رہتا ہوں اسکنوں میں رہتا ہوں انا اسکنوں بھی میں کہہ سکتا ہوں اور انا نہ بھی لگائیں تب بھی ہمارے سینٹینس پر کوئی فرق نہیں پڑتا معنی مکمل ہے اسکنوں میں رہتا ہوں اب آئیے ہم اس کو لے کر اندہ قبلہ بعدہ حولہ اور اس طریقے کے الفاظ کی مشک کرتے ہیں اگر ہمیں کسی سے سوال کرنا ہو کہ تم کہاں پر رہتے ہو تو ہم کیا کریں گے تسکنوں سے پہلے اینا لگا دیں گے اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں اینا تسکنوں اینا تسکنوں تم کہاں رہتے ہو یا آپ کہاں رہتے ہیں اب آپ جب جواب دیں گے تو آپ اس میں اسکنوں کا لفظ استعمال کریں گے اسکنوں اندل مستشفہ اسکنوں اندل مستشفہ میں ہسپٹل کے پاس رہتا ہوں آپ کا گھر کسی ہسپٹل کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسکنوں اندل مستشفہ اسکنوں اندل مطور اسکنوں اندل سوق سوق کے معنی ہوتے ہیں بازار سوق سوق بازار مارکیٹ اسکنوں اندل سوق یا اور بھی کوئی مشہور جگہ ہے آپ اس سے پہلے اندہ لگا کر اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں یا اپنی رہائش کا بتا سکتے ہیں اسکنوں اندل سوق اسکنوں اندل حدیقہ اسی طریقے سے اندہ کی جگہ آپ امامہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں خلفہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں انا اسکنوں اندل مستشفہ انا اسکنوں مقابل المستشفہ مقابلہ یعنی اپوزیٹ اگر آپ کے گھر کے سامنے ہسپیٹل ہے تو آپ امامہ کی جگہ مقابلہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسکنوں مقابل المستشفہ یعنی بالکل سامنے بالکل اپوزیٹ میں میں رہتا ہوں ہسپتال کے تو ناظرین کرام تسکنوں اور اسکنوں یہ لفظ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں انہیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور ان کی مشک کرتے رہیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ہماری مراد یہ ہے کہ مطلب آپ کمرے میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں یا مسجد میں رہتے ہیں یا مدرسے میں رہتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہم اسکنوں فی لگا کر دے سکتے ہیں جیسے ہم کہیں گے اسکنوں فی شکتی اسکنوں فی شکتی شکتن کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ اسکنو فی شکتی اند المستشفہ یعنی میں اسپتال کے پاس فلیٹ میں رہتا ہوں تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید الفاظ کے ذریعے سے ہم جملے بنانے کی مشک کرتے ہیں اب تک ہم نے جن الفاظ کو لے کر جملے بنائے وہ ہو چکے ہیں اندہ امام خلفہ آئیے اب کچھ اور الفاظ کو لیتے ہیں فوقا فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر فوقا اوپر قرآن مجید میں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ یعنی ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے آئیے اب ہم اس کو لے کر مشک کرتے ہیں اَتْطَيْرُ اَتْطَيْرُ فَوْقَ الشَّجَرَتِي اَتْطَيْرُ فَوْقَ الشَّجَرَتِي پرندہ درخت کے اوپر ہے اللہ فوق الجميع اللہ فوق الجميع جميعن کے معنی ہوتے ہیں سب اللہ فوق الجميع اللہ سب کے اوپر ہے اللہ فوق الجميع اسی طریقے سے آپ کسی کمپنی کے مینجر ہیں یا کسی بھی ادارے کے جہاں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اَنْنِزَامُ فوق الجميع اَنْنِزَامُ فوق الجميع اَنْنِزَامُ فوق الجميع نظام یعنی قانون نظام نظام ذابطہ اصول فوق الجميع سب کے اوپر ہے یعنی نظام کے آگے سب برابر ہیں اَنْنِزَامُ فوق الجميع اَنْنِزَامُ فوق الجميع اسی طریقے سے ایک بلڈنگ ہے اس میں نیچے ریسٹورینٹ ہے اور اوپر ہوتل ہے رہنے کا ہوتل کو عربی میں فندق بولتے ہیں اَلْفُنْدُقُ اَلْفُنْدُقُ ایک ہی بلڈنگ میں دونوں چیزیں ہیں مطعم نیچے ہے اور فندق اوپر ہے تو آپ کیا کہیں گے ہم پہلے ریسٹورینٹ کی عربی لکھ لیتے ہیں یہاں پر اَلْمَطْعَمُ تو آپ کیا کہیں گے اَلْفُنْدُقُ فوق المطعم اَلْفُنْدُقُ فوق المطعم اسی طریقے سے آپ اَسْكُنُو کا لفظ بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر دو لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں آپ کا فلیٹ اوپر ہے اور دوسرے کا نیچے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اَنَا أَسْكُنُو فوق حامیدٍ یعنی میں حامید کے اوپر رہتا ہوں مطلب یہ کہ میرا فلیٹ حامید کے فلیٹ کے اوپر ہے اَسْكُنُ فوق حامیدٍ آئیے ہم فوقہ کے ذریعے سے کچھ نئے انداز کے جملوں کی مشک بھی کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ زید کی عمر کتنی ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں فوقہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے طور پر کتنے کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے کم 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 یعنی کتنا کم یعنی کتنا اب تک جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں سوال کے لیے وہ ہیں مَا مَادَا کم مَتَا اَيْنَ حَل مَتَا ہمارے سامنے یہ لفظ ہے کم کم کے معنی ہے کتنا عمر یعنی ایج عمر کم عمر زید یعنی زید کی عمر کتنی ہے تو آپ یہاں پر بھی فوقہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے زید کی عمر کو بیان کر سکتے ہیں وہ کس طرح آئیت دیکھتے ہیں جملے بنانے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو کچھ نئے الفاظ سکھانا چاہوں گا وہ نئے الفاظ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں جیسے بیس کو عربی میں عشرون بولتے ہیں عشرون اس کی دوسری حالت اگر اس پر علا آ جائے یا یہ حالتیں نسبی میں ہو منصوب ہو رہا ہو یا مجرور ہو رہا ہو تو اس صورت میں یہ عشرین ہو جاتا ہے عشرین نارمل حالت میں عشرون رہے گا اور اگر اس پر علا آ جائے گا کوئی حرف آ جائے گا تو عشرین ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے فوقہ آ جائے گا تو یہ عشرین ہو جائے گا سلاسون یعنی تیس عشرون بیس سلاسون تیس اربعون اربعون چالیس خمسون پچاس ستون سات سبعون ستر ثمانون یعنی اسی اور اس کے بعد تسعون یعنی نبے عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون عشرون یعنی بیس سلاثون یعنی تیس اربعون چالیس خمسون پچاس ستون ساٹ سبعون ستر ثمانون اسی اور تسعون نبے اور مئتن مئتن یعنی سو اور اس سے بھی پہلے عشراتن عشراتن یعنی دس بیس سے لے کر نبے تک الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن سو تھوڑا الگ ہے اور عشراتن دس یہ تھوڑا الگ ہے تو ناظرین کرام جس طریقے سے ہم نے عشرون کو یہ بارے میں بتایا تھا کہ وہ عشرین بھی ہو جاتا ہے کچھ حالات میں ایسے ہی سلاثین اربعین خمسین ستین سبعین سمانین تسین بھی ہو جاتا ہے خاص طور پر جب ہم ان الفاظ پر فوق داخل کریں گے تو یہ سلاثین خمسین ستین ہو جائے گا اور اس پر ال بھی داخل ہو سکتا ہے اب آئیے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ سوال کیا تھا کم عمر زید زید کی عمر کتنی ہے کم عمر زید زید کی عمر کتنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زید فوق العشرین زید فوق العشرین زید بیس لس ہے زید بیس سے اوپر ہے زید فوق الثلاثین زید فوق الاربعین اسی طریقے سے ہم زید کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں الوالد فوق الستین والد صاحب کی عمر ساٹھ سے اوپر ہے الام فوق السبعین ماں کی عمر ستر سے اوپر ہے الجد فوق تسعین الجدت فوق ثمانین جد یعنی دادا جد یعنی دادی اور اگر قسمت سے کسی کی دادی کی عمر یا دادا کی عمر سو سے اوپر ہے تو وہ کہہ سکتا ہے الجد فوق المئہ الشیخ فوق المئہ شیخ سو سے اوپر کے ہیں ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم فوق کے لئے کر عمر بھی بیان کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پر سوال بدل بھی سکتے ہیں اب تک جو عمر پوچھی جا رہی تھی وہ زید کی عمر پوچھی جا رہی تھی اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے کوئی آپ کا دوست ہے یا کوئی نیا آدمی آپ سے ملا ہے تو آپ اس سے کہ سکتے ہیں کم عمر کا آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف کاف بڑھا دینا ہے کم عمر کا کم عمر کا آپ کی عمر کتنی ہے اگر آپ کے سامنے کوئی مرد ہے تو آپ کہیں کم عمر کا اور اگر کوئی خاتون ہے کوئی لیڈنگ ہے تو آپ کہیں کم عمر کی حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاتون سے اس کی عمر نہیں پوچھی جاتی لیکن پھر بھی بتانا ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو آپ اس سے عمر کس طرح سے دیئے انشاءاللہ اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے پھلحال آپ یہاں پر ذہن میں رکھیں اگر ہمارے سامنے کوئی مرد ہے تو وہاں پر ہم کار استعمال کریں گے جیسے کتاب کا تمہاری کتاب غرفت کا تمہارا کمرہ بیت کا تمہارا گھر اور اگر کوئی صرف اس طرح بول دیا جاتا ہے کم عمرک وہاں پر وقف کر دیا جاتا ہے آخر کے حرف کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا اب سامنے اگر مرد ہے یعنی میسکولین ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کی ہے بہرحال اگر آپ کو کسی سے اس کی عمر پوچھنی ہے اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی یہی سوال کرتا ہے کم عمرک تو آپ اس کا جواب انا لگا کر دے سکتے ہیں انا فوق سلاثین انا فوق العشرین اور آگے جس لفظ کی ہم مشک کرانے والے ہیں وہ تحت تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے تو اگر آپ سلاثین سے نیچے ہیں یعنی آپ کی عمر ستائیس اٹھائیس یا انتیس ہے آپ کہہ سکتے ہیں انا تحت السلاثین انا فوق العشرین انا تحت الاربعین انا تحت الخمسین اسی طریقے سے ناظرین کرام اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے حالان کہ بولا جاتا ہے کہ کسی سے اس کی سیلری نہیں پوچھ نہیں چاہیے لیکن پھر بھی راتب کے معنی ہوتے ہیں سیلری کم راتب کا تو وہ کہہ سکتا ہے فوق الستین فوق الثلاثین یا تحت الثلاثین تحت العشرین تو سیلری کے بارے میں بھی اگر آپ کو بتانا ہے تو آپ فوق یا تحت لگا کر بتا سکتے ہیں کم راتب کا آپ کہہ سکتے ہیں ہوا تحت العشرین ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تب بھی آپ کم کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں اور فوق یا تحت لگا کر اختصار کے ساتھ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں آئیے وہ کس طرح اگر ہمیں کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم کہیں سعر سعر اب مثال کے طور پر ہمیں پوچھنا ہے کم سعر الجوال یعنی موبائل کی قیمت کتنی ہے کم سعر الجوال کم سعر الجوال تو جواب دیا جا سکتا ہے ہوا فوق العشرین ہوا تحت یعنی وہ پچاس سے اوپر ہے یعنی پچاس ہزار سے اوپر ہے اور ہزار ہمارے یہاں عام طور پر نہیں بولا جاتا بس پچاس چالیس تیز اس طریقے سے موبائل کی قیمت بتائی جاتی ہے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے بہت مستفید ہو رہے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے